نمازکار نیوزیڈین کے ڈیجٹل پلیٹپورم پر آپ سبھی کا بہت سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں نیلینی پانٹے تہران میں کر دی گئی ہے ہماہ چیف اسماعیل خانیا کی خطیا اور ایک یہ ایسا مرڈر ہے جس میں اسلامیک ورلڈ میں سنسنی فیلا دی ہے ایک ایسا قتل جسے پوری دنیا کو اس ڈر میں ڈال دیا ہے کہ کیا ایک اور جنگ ہونے والی ہے تہران میں آدھی براد کو ایک گھر پر گائیڈٹ مسائل سے حملہ ہوتا ہے اور یہ وہی گھر کا جس میں رکا ہوا تھا ہماہ چیف اسماعیل خانیا حملے میں ہماہ چیف کی موت ہو گئی اور خانیا کی موت کی بعد اب ہماہ نے بدلہ لینے کی قسم کھالی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں اس آدھیرہ کی پوری کہانے کیسے کی گئی ہماہ چیف کی خطیا دیکھیں اس سپورٹ میں تین سو دن بار اسرائیل کا بدلہ پورا اسرائیل نے آخرکار ہماس سے سات اکٹوبر کے نرزنگھار کے ماسٹر مائنڈ ہماس چیف اسماعیل ہانیا کو اسرائیل نے وہاں مارا جو جگہ ہے اس کے لیے دنیا میں سب سے سرکشت تھی تہران میں اسرائیل کا آپریشن انتقام ہماس چیف اسماعیل ہانیا کو اسرائیل نے غازہ، فلسطین، قطر یا پھر سیریا میں نہیں بلکہ اسے موساد نے ایران کی رازدھانی تہران میں مارا اور ایسا کر کے اسرائیل نے پوری دنیا کو دو سندیش دیئے پہلا سندیش یہ کہ اسرائیل کے دشمن کے لیے پوری دھرتی میں کوئی جگہ سرکشت نہیں دوسرا سندیش یہ دشمن سے بدلہ لینے میں موساد سے خطرناک ایجنسی پوری دنیا میں نہیں اس بدلے کے ساتھ ہی اسرائیل نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ وہ اپنے دشمنوں کو نہ بھولتا ہے اور نہ ہی ماف کرتا ہے دنیا حیران، ایران میں کوہران اسرائیل نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو مار گرانے کے لیے موقع بھی ایسا چنا جب اسمائل ہانیا ایران کے نئے راشت پتی مسود پجشکیان کے شپت سماروح میں شامل ہونے کے لیے پہنچا تھا یعنی اسرائیل کا شیطان کہے جانے والا ہانیا ایران کا راشتری مہمان تھا اور وہ ایران کی رازدھانی تہران کے جس گھر میں رکا تھا وہیں اس کی ایک گارڈ سمیت حتیہ کر دی گئی ویڈیو نے کرائی ہانیا کی ہتیا ہانیا کی ہتیا کی کہانی تو اور بھی چونکانے والی ہے تیس جولائے یعنی کل ہانیا تہران میں تھا اس دوران ہانیا ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خام نے اسے ملا تھا دونوں کے اس ملاقات کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا مانا جا رہا ہے کہ اسی ویڈیو سے اسرائیلی خوفیہ ایجنسی موساد کو اس کے ٹھکانے کا سراغ ملا ہانیا کے علاوہ اسرائیل کا دوسرا نشانہ بنا ہزباللہ کے ٹاپ کمانڈر فاوت شکر اسے اسرائیل نے لیبنان کی رازدھانی بے روت میں مار گرایا ہزباللہ کے پاس ایجنسی موسیلی 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 ہیران ہے ایران نے اسسمائیل ہانیا کی ہتیا پر ہماس، فلسطین اور پورے موسیلی ورڈ کے لیے سمویدنا ویقت کی ہے لیکن ایران نے ابھی تک اس بات کی کوئی جانکاری نہیں دی کہ تہران میں ہانیا کی ہتیا کیسے ہوئی ہانیا کی ہتیا کے بعد ایران میں پردوشن شروع ہو گئے ہیں وہیں ہماس نے کہا ہے کہ ازرائیل نے ٹارگیٹڈ مسائل حملے کے ذریعے ہانیا کی ہتیا کی اور ہماس اس ہتیا کا بھیانک بدلالے کا